اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و بارک وسلم لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شاف محشد محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تمہیں بھائیوں اور میری بہنوں وظائف کے ذریعے اور وظائف کے ذریعے اللہ سے مدد ماننا وظائف کے ذریعے اللہ سے اپنے مسائل حل کرانا وظائف کے ذریعے اللہ کے غیبی خزانوں سے برائے راست فیدہ اٹھانا یہ صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی وظائف کے ذریعے اللہ سے مانگتے جب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ان کی توبہ کی قبولیت کیسے ہوئی اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی جب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تین اندیروں کے اندر سمندر کا اندیرہ رات کا اندیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندیرہ تو اللہ رب العزت نے ان کے زبان مبارک پر ایک وظیفہ جاری فرمایا تو سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس وظیفے کی برکت سے مچھلی کی پیٹ سے دریا کے پیٹ سے نکالا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیپٹی کو قتل کیا ہر طرف فرعون کی حکومت اس کی طاقت اس کی فوج اس کی ایجنسیاں تو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو اللہ رب العزت نے ان کی زبان مبارک پر ایک مختصر سا وظیفہ جاری فرمایا اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مشکلات ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کی زبان مبارک پر ایک وظیفہ جاری فرمایا جس سے ان کے لئے آسانیاں پیدا ہوئیں غرض میری یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ وہ بھی انہی وظائف کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگتے اب میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ وظیفہ کئی عرصے سے میرے اپنے معمولات میں شامل ہے میں اس وظیفے کا احتمام کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں اس وظیفے کے اثرات بھی دیکھتا ہوں فوائد بھی دیکھتا ہوں یہ ایسا وظیفہ ہے با خدا جب بھی مجھے کوئی کال کرتا ہے مولانا صاحب میں فارم گیا ہوں یا سعودی عرب یا یورپ یا کسی بھی جگہ مجھے رزگار نہیں مل رہا تو میں انہیں یہ وظیفہ دیتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ میری جاب نہیں لگ رہی تو میں اسی یہ وظیفہ دیتا ہوں اگر کوئی میری بہنیں میرے بھائی جو ہزاروں کی تعداد میں وارس اپ پہ مجھ سے وارس اپ کی ذریعے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب گھر میں برکت نہیں تو میں انہیں یہ وظیفہ دیتا ہوں اور یہ انتہائی مجرب اور زبردست وظیفہ ہے اور میری یہ گارنٹی ہے اگر جس طرح کوئی کہتے ہیں کہ میں سٹام پر لکھ کر دینے کیلئے تیار ہوں تو اس طرح میں آپ کو سٹام پر لکھ کر دینے کیلئے تیار ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں جو قرآنی وظیفہ ہے یہ قرآن کا عمل ہے کوئی ہندو کا جنتر منتر نہیں جو پندت ہوتے ہیں منگڑت اپنی طرف سے بتاتے رہتے ہیں میرے ہندو بھائی بہن اس کو پڑھتے رہتے ہیں ہم مسلمان ہیں آپ بھی اللہ کے کلام کو جاننے والے ہیں ہم بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہیں تو یہ وظیفہ اللہ کے کلام سے ہے جو احکم الحاکمین کا کلام ہے تو میرے بھائیوں اس وظیفے کے پہلے میں آپ کو تین برکات بتاؤں جو شخص اس وظیفے کو دن میں صرف میرے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق ایک مرتبہ پڑھے گا تین برکات ہیں اس وظیفے کی سب سے پہلی اللہ رب العزت کبھی بھی اس کو مالی مسائل جو ہے اس کے لئے پیدا نہیں فرمائیں گے کبھی بھی اس کے لئے مالی مسائل جو اس کے لئے درد سر بن جائے وہ حالات اس پہ نہیں آئیں گے کبھی بھی اس کے گھر میں وہ پریشانیاں جو مالی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں الحمدللہ وہ پیدا نہیں ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی سے پڑھنا ہے اور دوسرا اس وظیفے کی برکات یہ ہے کہ جو اس وظیفے کو پڑھے گا تو کلام اللہ کی اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے قبر کی اندینوں کو ختم فرما دیں گے اور تیسرا یہ کہ روز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگا تو اب یہ آسان سا عمل ہے آپ نے کرنا ایسے ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر صرف ایک مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ اِنَّا عَعْتَوِيْنَا كَلْكَوْثَرْ ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ ایک سو انتیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اگر بیچ میں کسی سے بات کر لی آپ نے دس مرتبہ پڑھ لیا کسی نے آواز دی یا کسی نے کہا السلام علیکم آپ نے وعلیکم السلام کہہ دیا تو آپ دوبارہ بسم اللہ پڑھیں یہ ایسا عمل ہے کہ آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے یہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے اس وظیفی کی آپ کو اجازت ہے اجازت ہے لیکن عجر اور سواب کیلئے ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں تاکہ قیامت تک یہ ویڈیو لوگ دیکھتے رہے اور مجھے اور آپ کو اس کا عجر ملتا رہے جزاک اللہ و خیرہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ